پی اے سل کی سب سے پسندیدہ ٹیم کراچی کنگز کی ٹیم لانچنگ تقریب ہو رہی ہے اور سلمان اقبال خطاب کر رہے ہیں ہائی ٹیم ہے اور پاکستان کی سوپر لیگ کی سب سے بڑی فرانچائز ہے سب سے بڑا شہر ہے ہمارا اور پی اے سل نے کارچے کنگز نے اور باقی ٹیموں نے مل کے پاکستان کی کرکٹ کو بہت زیادہ چینج کیا ہے جب فرسٹ ہیر ہم نے پی اے سل کی ٹیم خریدی کارچے کنگز کی تو بہت سارے لوگ اس بات پہ متفق تھے کہ یہ لیگ چلے گی نہیں پی اے سل بالکل چلے گی نہیں مجھے آج بھی یاد ہے جب ہم نے ڈرافٹ ختم کیا پلیس لٹکے جب میں لاہور سے میں واپس کہا چاہیے آیا تھا تو جہاں میں جتنے بھی لوگ ملے تھے اس طرح یہی کہا ہے کہ اس لاؤس میکنگ بزنس ہم نے کہا چلے لاؤس میکنگ بزنس ہے تو کیا وہ کم کم کرکٹ پاکستان میں اور دنیا میں پاکستانی کرکٹرز کو بہت بہت مقبولت ملے گی اب دیکھیں ماشاءاللہ سیکنڈ یئر ایک میچ ہوا تھرڈ یئر چار میچ ہوئے تین میچ ساری فورت یئر انشاءاللہ آٹھ میچ ہونے جا رہے ہیں ہماری انفرمیشنل مریشتہ فارچ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگلے سال پورا کا پورا پی ایسل پاکستان ہونے والا ہے اور اس کی وجہ سے دیکھنا ہے انٹرنیشنل پیئرز پوری پاکستان میں کرکٹ بند ہو گئی تھی ٹوٹلی ہماری جتے بھی ینگسٹس تھے مجھے یاد ہے کہ وہ سب کے سب فوٹبال اور باسکٹبال اور کرکٹ سے ہٹنا شروع ہو گئے تھے پی ایسل نے ایک کمپلیٹ ریوائیول آف کرکٹ پاکستان میں کیا ہے آج اگر آپ دیکھیں ہماری جو پلینگ 11 ہے پلینگ 15 ہے اس میں سے تقریباً کوئی چھے سے سات پلیئرز وہ ہیں جو پی ایسل سے نکلے ہیں باہر اب بھی ہم بات کر رہے تھے اندر کوفش ہمیں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے کہا کہ ابرار جو ہمارا پلینگ میں آیا تھا وہ کھیلا ہے ہمارے لئے میں کہاں کھیلا ہے ابرار اور ابرار کی وجہ سے شنواری کو پہلا موقع ملا تو گیٹ انٹو پی ایسل تو اس کے بعد اس کے فوراں بعد شنواری واس پکٹ اپ بائی پاکستان نیشنل ٹیم امیجیٹلی تو اتنا زیادہ موقع ملتا ہے پلیئرز کو تو انٹریکٹ پھت انٹرنیشنل پلیئرز اب آپ امیجن کر رہے گی ہمارے جو نئے لڑکے ہیں عمر، علی، ابیس خیل جو کہاں پاکستان کے لئے اب ان کو موقع ملے گا تو انٹریکٹ پھت ٹاپ ورلڈ پلیئرز سچ از کولن منرو، انگرم، بین ڈک ٹاپ ورلڈ پاک، لیونگ سن، اور حسین بھائی مکرم just joined کارچکنگز and he is the president of کارچکنگز now ان کے انڈر of course مکی ہماری he has been with us from day one تو کرکٹ جو ہے پاکستان میں بہت بڑا ہو گیا ہے بہت بہت زیادہ بڑا ہو گیا ہے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کرکٹ اور پی اے سل کو بڑھانے والے ہمارے میڈیا کے دوست افکرس ان کا سب سے پہلا کام تھا انہوں نے بہت سپورٹ کیا تنقید کی مگر وہ اچھے کے لئے کی ہمارے اور انہوں نے اتنا سپورٹ کیا کہ اب کرکٹرز اور پاکستان کے اندر ایک عجیب سی ایک اومنگ ہو گئی ہے کہ ہمیں پاکستان نیشنل ٹیم میں یا کلپ کرکٹ کھلنے کے ہمیں جو انہوں کو وہ بن گیا ہے کہ کلپ کرکٹ بھی کھلنا ہے میں اس پلیٹ فارم کا فائدہ اٹھاؤں گا شاید یہ لاسٹ یر ہو یوئی کے اندر فور پی اے سل تو ہم نے کیمپین لانچ کی ہے میدان سجانہ ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ جب آئی پیل ہوا تھا ایک زمانے میں یوئی میں تو فل تے سیڈیمز ایشہ کب ہوا تو فل تے سیڈیمز نے کہا کہ جب ہمارا پیسل ہوتا ہے تو ہمارے سیڈیم فل کیوں نہیں ہوتے لوگوں نے کہا کہ ایشہ کب میں سیڈیم فل اس لیے تھے کیونکہ انڈیا کی ٹیم آئی بھی تھی تو کہ ہمارے پاکستان پاکستان اس پر یوئی کے اندر نمبر ٹو پوپلیشن ہے انڈیا کے بعد تو ہم نے یہ کیمپین کیا ہے اور میں سارے سپانسرز کو کہوں گا وہ بھی یہ کیمپین کو پش کریں کہ ہم چاہتے ہیں کہ میکسوم سٹیڈیم بھرے میں ہو کیونکہ جب سٹیڈیم بھرے میں ہوتے ہیں تو کھلاڑیوں کو کھیلنے کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے مطلب جو جو جاتا ہے دبائی کھیلنے کے لیے جو جو ہم لوگ جو میچس کلوز میچس دیکھ چکے ہیں کراچی واسس لاہور پولارڈ نے دو چکے ہمارے لاس بول پہ آمر یامین شاید اس وقت تھے بولر اب ہم نے ابتے پاس بلا لیا ہے ٹھیک ہے نا کہ وہ موقع دے ہی نہیں کبھی پولارڈ کو اس کے بعد شنوائی صاحب کا نو بول کوئی بھوسکتا نہیں ہے اسی میچ کے اندر اماد نے اپنی جو ہے نا ہی اڈا بین کنکشن سو یہ سب یہ سب جو ہے نا مومنٹس ہیں پی اے سل کو جو یاد دلاتے ہیں کہ کتنے کلوز میچس گئے تھے اور کتنا ابھی ہم بیٹھ کے بات کر رہے تھے کہ سنین نرائن بولنگ کر رہا ہے سپر اوور ہے آمر یاد دلایا ہے مجھے اور سمنز سامنے کھڑا آیا ہے بیٹنگ کر رہا ہے شاید آفریدی رن اپ پہ تھا ہمیں پندر رن چاہیے تھے پانچ بولے تھی اس نے بال پوئنٹ کے طرف موف کیا شاید آفریدی آدھے گراؤن پہ آ گیا اور سمنز اس کو منا کر دیا پورا کراؤڈ پاگل ہو گیا کہ سنین نرائن رائٹ آم سپنر سیم ایس شاید آفریدی اس کا موقع دیں تو یہ سارے مومنٹس جو ہیں پی اے سل کے لوگوں کو یاد رہتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ سب کا بہت بہت شکریہ میں اپنے سارے سپونسرز کو شکریہ کروں گا کہ اس دفعہ ہماری کٹس جو ہے بہت رنگ بھرنگی اور جگمک کٹ ہے اور ماشاءاللہ پاکستان کے نہیں بلکہ دنیا کے سب سے بیسٹ برینڈز اس وقت کارچکنگ کو سپورٹ کر رہے ہیں میں شکریہ کروں گا سارے سپونسرز کا سارے ٹیم کا اور سارے مائج ملکہ تینکی شکریہ شکریہ